افسوسنا خبر ہے دی ایچ ایف ایس سکس کے پلازے میں آگ لگ گئی ہے آگ پلازے کے چوتھے فلور پر لگی ہے امدادی ٹیموں ٹیمیں آگ بجانے میں مصروف ہیں تو یہ افسوسنا خبر ہے کہ دی ایچ ایف ایس سکس کے پلازے میں آگ لگ گئی ہے اور آگ پلازے کے چوتھے فلور میں لگی ہے امدادی ٹیمیں آگ بجانے میں مصروف ہیں یہ مناظر بھی آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی ایچ اے فیس سکس کے پلازے میں آگ لگ گئی ہے اور آگ پلازے کے چوتھے فلور پر لگی ہے امدادی ٹیمیں آگ بجھانے میں مصروف ہے آپ کو بتائیں ڈی ایچ اے فیس سکس کے پلازے میں آگ لگ گئی ہے آگ پلازے کے چوتھے فلور پر لگی ہے امدادی ٹیمیں آگ بجھانے میں مصروف ہیں ڈی ایچ اے فیس سکس کے پلازے میں آگ لگ گئی ہے مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں مداثر حسین سے مداثر بتائیے آگ لگنے کی کوئی وجوہات سامنے آئی ہے تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں مداثر حسین سے مداثر حسین سے مداثر حسین سامنے آگ لگنے کی وجہ یہاں ہے کہ آگ پر جو ہے وہ قابو پا لیا گیا ہے پولنگ کا عمل جاری ہے تاہم آگ لگنے کی جو ہاتھی وجہ ہے وہ فرانسی رپورٹ کے پاس سامنے آئے گی اور تنسی نے جو وہاں پر پہنچ کر کننی گاروائی بھی شروع کر لی ہے امدادی ٹیم میں تو آگ بجانے میں مصروف ہے مدصر یہ بھی اگاہ کیجئے گا کہ آگ لگنے کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا آگ لگنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا جیسے ہی آگ پلازے میں لگی سوام جو وہاں پر لوگ تھے جو پلازے کے اندر مجود تھے وہ اپنی خیزانے بجانے کے لیے دور کر جہاں پلازے سے باہر آگے اور رشیل ٹیمیم کی ہے وہ طلاب ملنے پر موقع پر کون کی انہوں نے آسین جہاں آگ پر قبو پانے کی جہاں وہ آپ کوشی کی جا رہی ہے تاہم رشیل سامنے کے آگ پر بہت شکریہ